اسلام علیکم دوستو میں ہوں شباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مشین کے لئے کانٹر میٹر بنائیں گے وہ بھی بلکل سادہ سا کانٹر میٹر بنائیں گے جس کو ہم آسانی کے ساتھ گھر پر بھی اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر ہماری وینڈنگ مشین اس کی گراریاں وغیرہ خراب ہو چکے ہیں یا کوئی میٹر وغیرہ خراب ہو چکا ہے تو ہم سینسر میگنٹ سوچ کی مدد سے جس کو میگنٹ سینسر بھی کہا جاتا ہے اس کی مدد سے ایک سادہ سا کانٹر میٹر بنائیں گے تو اس کو ہم سیلنگ فین وینڈنگ مشین کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور موٹر وینڈنگ کے لئے جو مشین ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک میگنٹ سینسر سوچ چاہیے ہوگا اور ایک کونٹنگ تسبیح چاہیے جو اس کو ہم کونٹنگ تسبیح کے لیے استعمال کرتے ہیں کونٹنگ کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ بھی چاہیے تو اس کے اندر سے دیکھیں میں نے دو وائر کو نکال لیا ہے جیسے ہم تسبیح کو جو بڑے والا سوچ ہے اس کو بار بار پریس کرتے ہیں تو یہ ہماری کونٹنگ کرتا ہے تو اسی کے اوپر سے ہم نے دو تارے نکال لیا ہے اس کے دونوں پوائنٹ کے اوپر سے میں نے دو تارے نکال لیا ہے تو ان تاروں کو جیسے ہم آپس میں ملاتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ کونٹنگ ہماری ہوتی ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے میں نے دیکھے کیسے وائر کو لگایا ہے تو یہ دیکھیں جو بڑے والا سوچ ہے اس کے دیکھیں دو پوائنٹ ہے جب یہ دو پوائنٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری کونٹنگ ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ پہ میں نے ایک وائر کو لگا دیا اور دوسرے پوائنٹ پہ میں نے دوسری وائر کو لگا دیا ہے جیسے ہم ان دونوں وائر کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ہماری کونٹنگ بڑھتی جائے گی تو چھوٹے والا جو اس کا سویچ ہے اس کو جیسے ہم پریس کریں گے تو یہ زیرو پہ آ جائے گا تو ابھی میں اس تسبیح کو بند کر لیتا ہوں اور بعد ہم اس کے اوپر میگنٹ سویچ لگا کر اس کو ہم چیک کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو تسبیح ہے اس کو میں نے بند کر لیا ہے تو ابھی اس وائر کے اوپر یہ دیکھیں ہم یہ جو میگنٹ ریر سویچ ہے اس کو ہم لگائیں گے تو اس کے اندر دیکھیں دو پتریاں ہوتی ہیں جو میگنٹ کی وجہ سے کام کرتی ہیں جیسے ہم اس کے پاس سے میگنٹ لے کے آتے ہیں تو یہ دونوں پتریاں آپس مل جاتی ہیں اور تو یہ ہماری کونٹنگ کرتی ہے اگر اس کے اوپر ہم لیڈ وغیرہ لگا دیں لیڈ کے اندر اس کو استعمال کریں تو تب بھی یہ کام کرتا ہے تو ان تاروں کو میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں تو یاد رکھنا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے سولڈنگ وغیرہ نہیں کرنی کوٹاکہ وغیرہ نہیں لگا رہا ہے اگر ہم اس کو سولڈنگ کرتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے اس کی جو پتریاں ہیں وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں اور یہ اچھے سے کام نہیں کرتا تو اس طرح سے آپ نے بلکل بس اس کے اوپر تاروں کو ایسے ہی لگا دینا ہے تو ابھی دیکھیں میں اس کو میگنٹ کی مدد سے آپ کو چلا کر چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک میگنٹ ہے جیسے ہم اس میگنٹ کو اس کے پاس سے گزاریں گے تو جو ہماری کونٹنگ ہے یہ بڑنا شروع ہو جائے گی یعنی یہ کونٹنگ کرنا شروع کر دے گا جیسے میگنٹ اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کی پتری ہیں یہ آپس میں جڑی جاتی ہیں اور جیسے ہم اس میگنٹ کو دور لے کے جاتے ہیں تو یہ پتریاں اوپن ہو جاتی ہیں اس کے میگنٹ سوچ کے اندر دو قسم کے میگنٹ سوچ ہوتے ہیں ایک اوپن میگنٹ سوچ ہوتا ہے ایک کلوز میگنٹ سوچ ہوتا ہے کلوز میگنٹ سوچ ہوتا ہے اس کی پتریں پہلے سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ہم میگنٹ کو اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ پتریں کھول جاتی ہیں اور جیسے ہم میگنٹ کو دور لے کے جاتے ہیں تو وہ پتریں دوبارہ سے آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کلوز میگنٹ سوچ ایک دوسرا سوچ ہوتا ہے جو اوپن میگنٹ سوچ ہوتا ہے جیسے اس کے پاس سے میکنٹ گزرتا ہے تو وہ دونوں پتنیوں آپس میں جڑ جاتی ہیں اس طرح سے ہمارا جو سرکڑ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے دونوں کا ایک ہی کام ہے تو دونوں جو سوچ ہیں ریڈ سوچ ہیں وہ اس پر کام کرتے ہیں چاہے ہم کلوز میکنٹس لگا لیں چاہے ہم اوپن میکنٹس لگا لیں دونوں کا ایک ہی مقصود ہوتا ہے کہ اس کو بار بار آپس میں جڑنا تار کسرے سے ہماری جو کونٹنگ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو میکنٹس ہوچ ہے یہ اچھے سے کام کر رہا ہے جیسے ہی اس کے پاس سے میکنٹس گزرتا ہے تو یہ ہماری جو کونٹنگ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے یہ کافی اچھے سے کام کرتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کوئی بلاس کے کور بھی رکھ دیں یا لکڑی کا کسی بوکس کے اندر بھی رکھ دیں تب بھی یہ دور سے میکنٹس کی وجہ سے کام کرتا ہے اور یہ اچھے سے اپریٹ کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر دیکھیں کور کے اندر اس کو وہ انچی واری انڈرگرونڈ وائرنگ کی جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر میں اس کو لگا کر اگر اس کے اوپر میں کور کر دیتا ہوں تب بھی یہ سوچ ہے یہ اچھے سے کام کرتا ہے اور یہ کونٹنگ کرتا ہے ابھی میں اس کو وینڈنگ مشین کے اوپر لگا لیتا ہوں اور اس کے اوپر میکنر وغیرہ لگا کر اس کو آپ کو چلا کر چیک کرتا ہوں یہ سپیڈ کے اوپر کام کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اکانٹنگ سسٹم ہے یہ وینڈنگ مشین کے اوپر لگ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو میں ابھی وینڈنگ مشین کو آپ کو چلا کر چیک کرواتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا اکانٹنگ سسٹم ہے یہ اچھے سے کام کر رہا ہے جیسے ہم اس کی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں تو یہ اچھے سے کام کر رہا ہے تو یہ بالکل ہی سادہ سا کانٹنگ سسٹم تھا اگر آپ گھر پر بنانا چاہے تو یہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ جو میکنٹ سے سینسر سوچ ہے یہ آپ کو الیکٹرونس کی شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور جو یہ کانٹنگ جس بھی یہ بھی آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ